عوض بلہ امنی شیطان و عجیم بسن اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین بہت بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے ایران کی اوپر حملہ کرنے کے لیے یعنی کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے پاکستان کی مدد کے لیے آصف خور صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور قرارہ جواب دیا ہے قاسم سلمانی کی شہادت اور ایران امریکہ کشیدگی بڑھ گئی پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گا آصف خور صاحب نے اعلان کر دیا معاملات کیا ہیں پاکستان سے کس طریقے سے امریکہ نے رابطہ کیا آصف خور صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا یا امریکہ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کیا کہا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنرے نبیدہ کمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے لیے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیوز سے لیٹر جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملزمین پاکستان کے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف خور نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران کے خلاف کروائی کا حصہ بننی کی خبریں محض افوائیں ہیں اور پروپرگنڈا ہے اور امریکی فوجی تربیتی پروگرام کی بہالی کا بھی اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے فوجی ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران کے خلاف کسی قسم کی بھی معاملات نہیں ہیں میجر جنرل آصف خور صاحب کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے فضائی حملے میں ایرانی جنرل کی شہادت اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی پاکستان بری فوج کے سربراہ سے اس بارے میں رابطے کے بعد سامنے آیا امریکہ نے جمعہ کو بغداد میں ایک فضائی حملے میں ایرانی پاسدار انقلاب کے قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی کو شہید کر دیا ہے اس کے بعد خطے میں حالات انتائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور امریکہ اور ایران ایک دوسری کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایران نے امریکہ کے بیسس پر حملہ بھی کیا ادوار کو نیجیو ٹی وی چینل ایر وائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئی ترجمان نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطہ کسی اور جنگ کی جانے بنا جائے اور وہ اس سلسلے میں تمام پورامن کوششوں کی تائید کرے گا انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے مائک پومپیو سے بھی کہا کہ خطے کے مختلف ممالک میں کشید کی کم ہونی چاہیے اس سلسلے میں تمام مطلقہ ممالک کو تعمیر طرز عمل اور ڈائلاغ سے آگے بڑھنا چاہیے مائک پومپیو اس حملے کے بعد ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہوں نے پاکستانی فوج کی سربراہ سے ٹیلی فون پر بات کی جس میں قاسم سلمانی کو ہلاک کرنے کا امریکی دفاع اقدام زیر بیس آیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی حکومت کے اقدامات خطے کو غیر مستقم کر رہے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے میچر جنرل آسفور نے کہا کہ یہ کوئی پہلی کال نہیں تھی افغان مسالتی عمل اور خطے کی سیکیورٹی کو لے کر آرمی چیف کا اہم گردار ہے اور اسی تناظر میں یہ بات ہوئی اور اس واقعہ پر دفتر خارجہ بھی بیان دے چکا ہے مہت زمین خیال رہے کہ پاکستان کے وجہ عظم عمران خان کی جانب سے اس حوالے سے اب تک کوئی بیان بھی سامنے نہیں آیا تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے تین جنوی کو جاری کردہ ایک پریس ریلیس میں تمام فریقوں پر زور دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیں اور مسائل کو سفارتی ذرائع سے قوام مدیدہ کی چارٹر اور بینقوامی قانون کے مطابق حل کریں پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم خطے میں امن کے لیے بھرپور ادا کریں گے اور اسے خراب کرنے کی کسی کی کوشش کا حصہ ہم نہیں بنیں گے ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہر وہ کام کریں گے جو خطے کو امن کی طرف لے کر جائے گا انہوں نے وضیعظم عمران خان کے ماضی میں دے گئے بیانات کا حوالہ دیتوئے کہا کہ پاکستان امن کے علاوہ کسی فرقین کا شرکدار نہیں بنے گا پاکستان کی ایران کی خلاف کاروائی میں ممکنہ طور پر حصہ بننے کی خبروں پر بات کرتوئے میجر جنرل آسکور صاحب نے کہا کہ ایسی بہت سی افعائیں گردش میں ہیں بلخصوص سوشل میڈیا پر اور اس میں کچھ جانے مانے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ان افعائیں کو پھیلانے میں انڈیا مرکزی کردار ادا کر رہا ہے میجر جنرل آسکور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے امریکی تربیتی پرگرام کی بحالی کا تعلق ایران کے خلاف امریکہ کی حمایت سے جوڑنا بلکل بھی درست نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تربیتی پرگرام موتل ہوا تھا اور امریکہ اس پر چار سے پانچ مہینے سے بات کر رہا تھا اب آج کے درمیان تعمم تربیتی مشکیں چل رہی ہیں اور اس واقعے سے مسلک کرنا ایک بہت بڑا پرپوگنڈا ہے خیال رہے کہ سینیچر کو امریکہ نے پاکستان کے لیے فوجی تربیت کے موتل پرگرام کو بحال کرنے کا اعلان کرتوئی کہا کہ سلامتی کے دیکل پرگرام موتل ہی رہیں گے امریکہ میں خارجہ کے شعبہ جنوبی اور وسطی ایشیا مور کی جانب سے ٹوٹر بلک پاکستان کے لیے فوجی تربیت کے موتل پرگرام کی بحالی کا اعلان کیا گیا امریکہ نے گزشتہ برس دسمبر میں پاکستان کے لیے فوجی تربیتی کے موتل پرگرام کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم تازہ اعلان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ فوجی تربیت کے پرگرام بحال کرنے کی توصیق کی ہے خیال رہے کہ ایرانی جنرل پر حملے کے بعد امریکہ خطے میں مستقبل کی صورتحال کے تناظر میں اتحادیوں کی تلاش میں اور پاکستان سے پہلے اس نے ایران کے ایک اور ہمسائے اغوان کے صدر سے بھی رابطہ کیا تھا تاہم مائیک پومپیوں کے اشرف غنی سے گفتگو کے بعد افغان صدر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے دفاعی امور کے ماہ تحزیہ نگار آمیر رانہ نے صورتحال پر بی بی سی اردو کی ہمیرہ کومل کو بھی بتایا کہ پاکستانی فوج اور سیاست قیادت مل کر اس معاملے پر بات کر رہی ہے اور فیصلہ مل کر کرنا چاہیے اور نیوٹرل پوزیشن لے کر بھی پاکستان سفارتی سطح پر فائدہ حاصل کر سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے بہتر حکمت عملی تو یہی ہوگی کہ وہ غیر جانبدار ہے سیچک جیو پالٹیکل کے جو پیجید گیا ہیں ان میں نیوٹرل پوزیشن کی بھی کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس سے سفارتی سطح پر بھی صورتحال سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان کے پاس کشمیر کو لے کر ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگر پاکستان کو کوئی سفارتی سطح پر بڑی مدد ملتی ہے امریکہ کی طرف سے کوئی بڑی مدد ملتی ہے بغیر مشرق کے وسط میں کسی مداخلت کے تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کو ضرور دیکھنا چاہیے پاکستان کی اس سطح میں بہت اہم پوزیشن ہے اور اس صورتحال کے بعد پاکستان کے سیجرک اہمیت زیادہ ابر کر سامنے آئے گی بہت زمین جہاں پر پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے میجر چنرل آسف خوص صاحب اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر ساتھ ہی ساتھ پیارے دوستوں پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی آرمی چیف ابھی نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بھارتی آرمی چیف پہ خوبی جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی سردوں کا دفاع کرنا چانتی ہے آسف خوص صاحب نے بھارتی آرمی چیف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آسف خوص صاحب نے غبردار کیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف دھمکیوں بجائے کشمیر میں ظلم و ستم بند کریں بھارتی آرمی چیف ابھی نئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھارتی آرمی چیف بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج اپنی سردوں کا دفاع کرنا بلکل جانتی ہے ٹی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف خوص صاحب نے نیجر ٹی وی چینل سے گفتگو کرتی کہا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی افائیں گردش کر رہی ہیں جانے مہنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تاہم ہتی کی صورتحال میں بہتری کے لیے آرمی چیف کا اہم کردار ہے ایرانی جنرل کے واقعے کے بعد فاران آفیس بھی اپنا بیان جاری کر چکا ہے عوام اور میڈیا سے درخواست ہے کہ مصدقہ ذرائع کی بات پر توجہ دی جائے بہت سمین یہاں پر دو سے تین چیزیں آپ لوگ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں جو حقیقت نیوز آپ کو بتانے جا رہا ہے پیارے دوستو سب سے امپورٹڈ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت ہا اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں ایک طرف ایران دوسری طرف امریکہ پاکستان کس طرف جائے گا ایران کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا کیونکہ ایران جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس بیٹر آپشن کیا ہے لیکن امریکہ کی طرف سے پاکستان کس طرف رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کی فضائی حدود یا پاکستان کے اڈو کو استعمال کرنے کے بارے میں امریکہ کوئی نہ کوئی پلان ضرور کر سکتا ہے لیکن اس وقت پاکستان اگر مل جل کر اور بہترین حکمت عملی سے آنے والے فیوچر کے بارے میں اپنے سفارتی اور تجارتی تلقات کو سیٹلمنٹ کرنا چاہے تو پاکستان کے پاس امریکہ کے ساتھ ساتھ ایران دونوں آپشن موجود ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ حق اور ساتھ کا ساتھ دیتا ہے اس مرتبہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی طرف سے ایران اور امریکہ میں سے جو حق اور ساتھ کا ساتھ ہوگا اسی کو ہی چنا جائے گا لیکن آسفور صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں واضح کر دیئے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دوسروں کی خلاف نہیں استعمال ہونے دے گا دوسرا پاکستان کے آسفور صاحب ایڈیا کے آرمی چیف کے لیے ایک خاص میسی چھوڑا ہے کہ آپ بیانات سے زیادہ کشمیر پر دیان دیں کیونکہ آپ کشمیر میں ظلم و ستم کریں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی بارڈر کی حفاظت کرنا با خوبی جانتے ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان اور اینڈیا ہم نے موجود سامین آسفور صاحب کے آئی تمام کی تمام سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں جہاں پر ایران کے معاملے پر کشید کی نظر آ رہی ہے وہیں پر پاکستان کے ساتھ امریکہ کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے اب یہاں پر سوالات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا یا پھر ایران کا یا پھر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی جاری انڈیا کی طرف پاکستان کو اس طرف سے دباؤ بڑھائے جائے گا یا پھر پاکستان اپنی سفارتی اور تجارتی تلقات کو دیکھے گا یا پھر اس موقع کا فائدہ اٹھات ہوئی ہے کسی ایسے ملک کا ساتھ دے کر کشمیر کے معاملے کو سامنے لاکر کشمیروں کی آزادی کی بل بنانے کی کوشش کرے گا وہ یہ تو وقت یہ بتائے گا کہ پاکستان کیا چوائز کرتا ہے لیکن آج عاصفور صاحب کی سٹیٹمنٹ نے ایک دیستو واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی بھی ملک یا کسی بھی ایک شخص کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ویڈیو پسارے سن میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں